پی ایچ اے کو چالیس کروڑ پی سے زائد کا نقصان پہنچانے کا الزام انٹی کرپشن نے سابق ایم این اے فیض اللہ کو دس اپریل کو طلب کر لیا فیض اللہ نے سرکاری ٹھیکے قیمت میں خزانے میں کوئی رقم جمع نہ کر آئی پی ایچ اے کو چالیس کروڑ پی سے زائد کا نقصان پہنچنے کا الزام ہے فیض اللہ نے سرکاری ٹھیکے قیمت میں خزانے میں کوئی رقم جمع نہ کر آئی انٹی کرپشن نے سابق ایم این اے فیض اللہ کو دس اپریل کو طلب کر لیا انٹی کرپشن کے جانب سے سابق ایم پی اے کو دس اپریل کو طلب کر لیا گیا ہے پی ایچ اے کو چالیس کروڑ پی سے زائد کا نقصان پہنچانے کا یہ الزام ہے تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں شبیر حیدت سے جی شبیر اپڈیٹ کیجئے اس معاملے کے حوالے سے جی پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایم این اے اور ان کے ساتھ چیرمنٹ قومی اسمبلی قائمہ ٹمیٹی خزانہ فیض اللہ کموکا انٹی کرپشن کے ریڈار پر آگئے انٹی کرپشن پجزاب نے فیض اللہ کموکا کو دف اپریل صبح دس بجے طلب کر لیا ہے اور اس میں لپی کے ایرانما فیض اللہ کموکا نے پی ایچ اے کو چالیس کروڑ روپے سے زائد پر تکا لگایا اور اس میں انٹی کرپشن ذرا کے کہنا ہے کہ یہ ثابت ہے میں نے فیض اللہ کموکا نے آر ڈی نیشن کا ڈائریکٹر عبریہ اور اسسنڈ ڈائریکٹر خالد سے ساتھ بات کر کے کروڑ روپے کی کرپشن پی اور گزشتہ پانچ ساتھ سے بغیر تکا کے اور یہاں والا روڈ اور سو سان روڈ فیصلہ باز تو عدد لیڈی پول لگا کر کاروباری تشہید کر رہا ہے اور اس میں فیض اللہ کموکا نے غیر قانونی تشہیری کاروبار کے ذریعے لوگوں سے کروڑ روپے وصول کی ہیں اور اس میں فیض اللہ کموکا نے سرکاری ٹیکٹر کی مادمہ خزانے میں کوئی بھی رسم جمع نہیں کروڑی اور پارچ اینڈ ہارٹی کلچر اتارتی ان کے مطابق ہر ایل ایڈی کا طریقہ مطلب ہوتا ہے اور اس کا والد انٹی کرپسنگ کی جانب سے تحقیقات کا دہرہ کاروب رسی کر دیا گئی ہے شکریہ شبیر آپ کا